میں جمیل احمد سلطانپور سے کرسی جاگرن کے لئے ہم آج آپ کو ملٹ گرین مطلب کی آج باجرے کی بارے میں کچھ بتائیں گے جو ہم کو جانکاری ہے کہ اس میں کیسے اس کو تیار کریں اس کے کیا فائدہ ہے اس کے کھانے سے تو اب اس کو ہم آپ کو بتاتے ہیں جی ساتھیو یہ باجرہ ہے یہ اس کی بالی ہے اس کو اس میں اورجا پروٹین بیٹائمن اور منرل بہت ہوتا ہے اس لئے بہت سی پوشٹی کا ہر مانا گیا ہے اور اب یہ مان کے چلیے کہ اس کی اب آجائے اس کی بوائی کپ کریں اس کی بوائی جون کے آخری ہفتے سے لے کر کے سولائی کے پہلے ہفتے تک اس کی بوائی کر دینا چاہیے اب یہ فسل تیار کے دن میں ہوتے ہیں اس تیار اس کے اس سے نبے دن میں تیار ہو جاتی ہے اور اب اس میں یہ دیکھیں کہ اس کو یہ خات کیسے پڑھنا چاہیے خات اس میں جو ہے بوائی کے سمیں نائٹروجن ڈال دینا چاہیے تھوڑا بہت اور بہرحال ہم تو جو ہے پورٹی فارم کی خات یوز کرتے ہیں زیادہ تر اس کو سڑا سڑا آنے کے بعد اور اس کو یہ دیکھا جائے کہ اس میں جو ہے اس کی سچائی اس کی وائی سے بھی بارس کا موسم رہتا ہے لیکن پھر بھی اگر بارس نہیں ہوتے اس کی سچائی کر دینا چاہیے اس کے ساتھ جسے نائٹروجن آپ ڈالتے ہیں تو اس میں جو ہے بائیو بیٹا جو ہے چار کلوگرام پرتیکڑ کے ساب سے ڈال دے اس کی پیداوار بڑھ جاتی ہے اور اس میں یہ مانکہ چلیے ایک بیگھا یعنی کی آدھا ایکڑ مان لیجے آدھا ایکڑ میں پچیس سے چالیس کنٹل تک اس کے پیداوار ہو سکتا ہے بہرحال اپنے چھتریے کرسی بیگھان کے اندھ سے یا کرسی بھاگ سے آپ سمپر کریں گا تو بیج کے بارے میں جو آپ کے ایریے میں جیادہ بیج جو جو سکچم بیج ہو اس کی آپ بہائی کریں باجرے میں سوڈیم پروٹین فائیبر کاربو ہائیڈریٹ بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے تو اس میں یہ بہت ہی پوشٹک آہار ہے وہ پہلے تو دسل پر سیچائک اتنی بیوستہ تھا نہیں جیسے جیسے آدھنی کی ہوتا جا رہا ہے سیچائک بیوستہ اور یہ سرکار بھی دھیان دے رہی ہیں تو پہلے یہ بگایر پانی کے بھی ہو جاتا ہے اور جو انعج بگایر پانی کے جو اپنا خوراک لے لیتا ہے وہ کتنا مجبوت ہوگا پہلے سیچائی کے بیوستہ تھے نہیں مزدور کسان جو بھی تھے پردیش کی بات میں کر رہا ہوں میں دیہات میں اسی کو پر اصابات رہے تھے یہ جو ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں یہ باجرے کی بالی ہے اور یہ اس کا انعج ہے اس کا اب یہ اسی کا بہائی ہے یہ سولی جوار ہے یہ پہلے آج ہم باجرے پہ بات کر رہے ہیں جوار باجرہ بلکل ایک ہی جیسا ہوتا ہے دانے میں فرق ہے اور اس میں پہلے مزدور لوگ اپنا مزدوری کرتے تھے اور اسی گروٹی کھاتے تھے اسی کے تمام اور بھی بینجر بناتے تھے اب تو اس کا لڈو بھی بنے لگ گیا ہے اس کا دلیا بھی بنا کے کھایا جا سکتا ہے بچوں کے لیے بہت ہی پوشٹک ہے اس میں یہ مانکہ چلی ہے کہ پیٹ درد گائس کی دکتوں میں کو بھی دور کرتا ہے باجرے کندر آئرن کی وجہ سے آرن بہت ہوتا ہے اس میں آئرن کی وجہ سے خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے یہ نیمیاں میں بھی مددگار ہوتا ہے بچوں کے ساریرک اور مانسک بکاس کے لیے بھی اس کو پیوکیا سکتے ہیں اس کے بچوں کو اپنے دلیا کھلا سکتے ہیں اس کے کیونکہ کم لاغت میں یہ پیدا ہوتا ہے بہت ہی پوشٹک آہار ہے اور آج کا ہماری سرکار بھی موٹے اناجوں پہ جا جا دور دے رہا جو کہ بلکت ہوتے جا رہے پر جاتی ہے تو اس حساب سے یہ اناج جو ہے بہت ہی پوشٹک ہے اور ہمارا مطلب یہ ہے کہنے کا کسان اپنا جو بھی پارمپری کھیتی کا رہ دھان کی ہوں کا اور اس کے علاوہ اس کو بھی کرنا چاہی ہے اور اب اس میں اس کے روٹی بھی کی روٹی دبنتی بنتی ہے روٹی بھی کھائی جاتی ہے اس کی کوئی ملا کر کہ اگر گھر میں اناج پیدا ہو جائے گا تو کافی پوشٹک آہار مل جائے گا بچوں بچوں بڑھوں سب کو پہلے کے لوگ کافی عمر جراز ہوتے تھے کیونکہ موٹا اناج کھاتے تھے پاچن کریا اس سے بڑھیا رہتا تھا اس حساب سے موٹے اناج پہ آپ لوگ موٹا اناج کھائیں پاچن کریا بڑھیا رہے گا ٹھیک سان بھائیو جہین جہ بھارت ہل Kamera ہلے آپ آپ موسیقی